السلام علیکم پانی پت کی جنگ آج سے تقریباً کوئی دو سو ساٹھ برس قبل لڑی گئی تھی تاریخ میں لکھا ہے کہ پانی پت کی تیسری جنگ مراتھا حکمرانوں اور افغان فوج کے درمیان ہوئی تھی مختصراً اس جنگ کے حقائق اور اس میں جو کچھ ہوا اس پر نظر ڈالتے ہیں سترہ سو سات میں اورنگزیب آلمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت مسلسل جان نشینی کی لڑائی میں لگی رہی جس کی وجہ سے طاقت کا توازن بگڑ گیا اور پولیٹیکل سٹرکچر مکمل طور پر ختم ہو گیا انارکی کی اس وجہ سے ہر طرف افراتفری، فساد، لوٹ، خسوٹ پھیل گئی ریاست کو ہر طرف سے لوٹا جا رہا تھا اخلاقیات کا قریب قریب جنازہ نکل گیا تھا ایسے میں مسلمانوں کو تشویش لاحق ہو گئی، فکر لاحق ہو گئی ان میں ایک شاولی اللہ محدث دہلوی تھے شاولی اللہ محدث دہلوی نے آواز اٹھائی اور بر سغیر میں مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت اور طاقت کے دوبارہ حصول کے لیے اپنی تجاویز پیش کی مگر بات بہت دور نکل چکی تھی اور یہی سب کچھ بنا پانی پت کی جنگ کا باعث شاولی اللہ رحم العالی نے مسلمان سردار نجیب الدولہ کو خطوط لکھنے کے ساتھ ساتھ احمد شاہ عبدالی کو بھی پیغامات بھیجوائے جن میں مسلمانوں کی کھوئی ہوئی ساتھ کو بحال کرنے کی بات کی گئی تھی اس سارے تناظر میں مرہٹوں کے وارے نیارے ہو گئے مرہٹے جو مغلوں کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے مرہٹے جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے مسلمانوں کی کمزوریوں سے مسلسل فائدہ اٹھاتے رہے مغل حکمران جان نشینی کے جھگڑے لڑتے رہے جبکہ مرہٹے اپنی طاقت پر توجہ مرکوز کی ہوئے تھے اپنی طاقت وہ بڑھاتے رہے سترہ سو ساٹھ تک مرہٹے ہندوستان کے ایک بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے مرہٹہ سردار رگوناتھ نے دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ وہ دہلی کی شاہی مسجد کے ممبر پر رام کی مورتی رکھیں گے اس اعلان کے بعد مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑی لہٰذا اب شاہ ولی اللہ رحمت العلی کے ساتھ ساتھ نجیب الدولہ نے بھی احمد شاہ عبدالی کو اس تمام صورتحال سے اگاہ کیا اور ساتھ ہی ہندوستان پر حملے کی دعوت دیتے ہوئے مالی و عذکری مدد کا بھرپور یقین دلایا مرہٹہ مقبوضہ علاقجات احمد شاہ عبدالی کی ملکیت تھے ان کا حاکم احمد شاہ عبدالی کا بڑا بیٹا تیمور شاہ دررانی تھا تاریخ کے کچھ صفحات بتاتے ہیں کہ تیمور شاہ کو شکست ہوئی تھی جس کے بعد وہ افغانستان چلے گئے تھے اب احمد شاہ دررانی نے اپنے مقبوضات کو واپس لینے کے لیے برسغیر پر چوتھی بار قوت کے ساتھ حملہ کیا چودہ جنوری سترہ سو اکسٹھ کا دن سورج کے نکلتے ساتھ ہی پانی پت کے میدان میں گھمسان کا رن پڑا یہ جنگ زہر کے وقت تک ختم ہو گئی تھی عبدالی فوج کے سپاہیوں کا روب مرہٹوں پر مکمل طور پر چھائے رہا ان کے تمام جنگی فنون مہارتیں مکمل طور پر ناکام ہو گئی تھی فریقین میں ڈیر لاکھ تاریخ میں اس پر اختلاف پائے جاتا ہے زائد سپاہی مارے گئے تھے جن میں زیادہ تر مرہٹوں کی تعداد تھی مرہٹوں سے نفرت کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مرہٹے شکست کھا کر بھاگے تو ان کا پیچھا کر کے انہیں مارنے والوں میں مقامی افراد کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں اس جنگ میں مرہٹوں نے عبرتناک شکست کھائی اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی جنگی میدان میں فتح حاصل نہ کر سکے احمد شاہ عبدالی نے دہلی پہنچ کر شہزادہ علی گوہر کو دہلی کے تخت پر بٹھایا اور دو ماہ بعد واپس چلے گئے عبدالی کی اس فتح کے نتیجے میں سب سے بڑا کام تو یہ ہوا کہ مرہٹوں کا مکمل خاتمہ ہو گیا ان کی طاقت مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی ہندوستان پر ان کی حکومت کی خواہش یعنی مرہٹوں کی حکومت کی خواہش اور شاہی مسجد دہلی کے ممبر پر رام کی مورتی لگانے کا خواب بکھر گیا اور دوسرا یہ کہ مرہٹوں کے ستائیس سردار مارے گئے اور وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہے مگر مغلوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اپنا اقتدار مضبوط کریں حاصل کریں اور مضبوط کریں ان کی کمزوری سے فائدہ انگریزوں نے اٹھایا انہوں نے بہ آسانی مرہٹہ سرداروں کو شکست دی مغلوں کو ایک سائٹ پر کر دیا اور اس کے بعد اپنی حکومت انگریزوں نے مضبوط کر لی اگر آپ احمد شاہ عبدالی کے بارے میں مختصرا جاننا چاہتے ہیں تو یہ اوپر کلک ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لینا چاہیے معلومات کے لیے تاریخی معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ بھی مختصرا اور مستند تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا